بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سکھ کوارڈنیشن کمیٹی نے اس بات پر برملہ اعتراف کیا کہ جمع کشمیر میں جو حالے دنوں مرکز کی طرف سے ایک بل لائے گیا اور جس میں پنجابی زبان کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی ہے حالانکہ انہیں بہت پیار ہیں لگاو ہیں کشمیری ہنڈی انگریزی دوگری زبانوں سے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں امید تھی شاید پنجابی زبان کو بھی اس شیدور میں شامل کیا جا سکے رضا کارون نے ایک پریس کونفر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ زبان نہ صرف سوٹ ایشیا بلکہ یورپین کنٹریز میں بھی جہاں پہ بھی سکھ کمیٹی کے لوگ عباد ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اس پنجابی زبان کا استعمال کرتے ہیں تاہم جگمہ رینہ جہاں نے پریس کونفرز کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں میں وہ نہ صرف کالی دل کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اور جتنے بھی سکھ کمیٹی سے وابستہ اہدداران ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ پنجابی زبان کو بھی اس شیڈور میں شامل کیا جا سکے اس کے بعد دوسری اہم خبر ہم آپ کو مقصر مقصر بتاتے جائیں گے جب تک ہم کوویڈ نائنٹین کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے آج نظیر احمد ایتو جو کی یوہ جنرل سیکرٹری کی عہدے پر براج مان رہے اپنے کریئر کا آگاز انہوں نے بہت پہلے پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ سے شروع کیا تھا جب حقیب محمد یاسین کی پارٹی میں انہوں نے انجنیرنگ کا جو یوب تھا اس کو سائن میں کر کے سیاست جوائن کی اس کے بعد آہستہ آہستہ پی ٹی پی میں شامل ہوئے اور پی ٹی پی میں انہوں نے اپنی آخری پوزشن جو سمالی تھی وہ انہوں نے وائس چیئرمن جے کے سیمیٹس کے لیے تھی سرکار میں جب پی ٹی پی اور بی جی پی کی سرکار تھی لیکن حکومت گرنے کے بعد نظیر احمد یتو پر الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی کے خلاف لگاتار بیان بازیاں کی اور اپنے بیانوں سے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جس کے بعد انہیں پچھا بتا نوٹس کچھ دن پہلے عبدالحمید کوشن کی طرف سے جو کی سٹیٹ سیکریٹری ہے انہوں نے ایشو کی تھی اس کا کوئی جواب نہیں ملا اس کے بعد آج آرڈر آیا کہ نظیر احمد یتو کو پارٹی مخالف سرگرمیاں چلانے کے پداش میں پارٹی کی بنیادی رکنیت سے فی الحال خارج کیا گیا پنچوں اور سرپنچوں کے لیے خوشخبری کے مرکزی وزارت داخلہ یعنی منسٹری آف ہومیا پیئرز کے نوٹس میں اب یہ بات آ چکی ہے جس طرح سے لیفنیٹ گورنر منوش سنہ نے اپنا جب چار اسنبالا تو پہلے دن انہوں نے اینی پنچوں اور سرپنچوں کی ایک کانفرنس کی تھی اس میں ان کے مطالبات سنے تھے اور شاید اب یہ مطالبات جو ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچے اور ایم ایچ ای کی طرف سے بہت جلد جو ہے حکم نامہ صادر کیا جا سکتا ہے جن میں جمع کشمی آرمڈ پولیس جس میں نوجوان لڑکے ہی ہوں انہیں سیکیورٹی پر معمور کیا جائے گا پنچوں اور سرپنچوں کے لیے اب جمع کشمی آرمڈ پولیس کے پنچوں کی سیکیورٹی پر معمور کیا جائے گا حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے کئی لیڈران جنہیں گزشتہ مہینے کافی نزدیک سے نشانہ بنایا گیا تھا اس کے بعد معاملات اور بھی کافی آگے پہنچے تھے لیکن سوال ہے کہ وسیم باری اس کا پتہ اور اس کے قریب رشدار کو نزدیک سے گولیں چلانے کے بداش میں کتنے پولیس اہلکاروں کو ابھی تک سسپنٹ کیا گیا اور جن بھارتیا جنتہ پارٹی یا منسٹرین لیڈروں کے پاس مناسب سیکیورٹی ہے کیا وہاں پر خطرے کم ہیں کیا وہاں پر گولیاں نہیں چلی لیکن پھر بھی پنچوں اور سر پنچوں کیوچر ڈیمانڈ تھی مجھے یاد ہے کہ میں اس پر ایس کونٹ سے خود تھا جب اربن لوکل باڈیز کے الیکشن تھے اور جب مکشمیر یوٹی کے چیپ سیکریٹری بی وی آر سبرمنیم نے کہا تھا کہ سیکیورٹی کا مناسب انتظام وقت پہ کیا جائے گا اس کے بعد ڈومیسائل سیٹفیکیٹ کی بات ہے ابھی تک ڈومیسائل سیٹفیکیٹ کی جو تعداد ہے بارہ لاکھ چوالیس ہزار ابھی تک اصنات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں ایشو کی گئی ہیں ڈومیسائل سیٹفیکیٹ میں صرف آپ نے اپنا سٹیٹ سبجیکٹ یا پی آر سی جمع کرنا ہے کنسر جو بھی ایکسکیٹو میں سٹیٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کو پندرہ دنوں میں نہیں بلکہ پانچ دنوں کے اندر اندر یہ سٹیفیکیٹ جاری کی جائے گی اور اب چلتے ہیں آج جس اہم دن کا سب کو انتظار تھا کہ آج جمع کشمی میں کیا بلکہ ملوپر میں اساتزہ کا عالمی دن منایا گیا اور اساتزہ کے اس دن پر منانے کی مناسبت سے لیفٹنین گورنن منوش سنہ نے کئی تقریبات میں حصہ دیا اور ٹیچرز کا شکری آدھا کیا انہوں نے کہا کہ ٹیچرز ہی اب قوموں کو آگے بڑھانے کے لئے اہم رول ادا کرتے آئے ہیں اور آگے بھی جاری رکھیں گے ادھر انفارمیشن کے آڈیٹوریم میں آج ایک تقریب کا نقاط کیا گیا اس تقریب پر پرائیوٹ سکول اسٹیشن کے سربراہ جی انوار کے علاوہ تقریبا کم و بیش ایک درجن کے قریب پرائیوٹ سکول اسٹیشن کے جو اہدداران اور انہوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا کانفرنس کا انعقاد پرائیوٹ سکول اسٹیشن کی طرف سے کیا گیا اور اس کا آگاز دلاوتی قلام پاک سے ہوا اس کے بعد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ناتش شریف بھی پیش کی گئی اور اس کے بعد خطبہ استقبالیا اور آخر پہ پرینسپل سیکریٹری تعلیم و سکلز ڈاکٹر اسکر حسن سامو نے اپنی لمبی تقریر کی اور ڈیٹیرڈ ریپورٹ بتاتے ہوئے کہا کہ جمع کشویر میں ابھی بھی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تعلیم اور سب سے بہتر تجربہ ابھی بھی گارمنٹ سکول میں ہے تو ہم نے تاجب کا اظہار کیا کہ بہت جگہوں پر سکولوں کو کابیٹ سینٹرز میں تبدیل کیا گیا انہوں نے کچھ اہم باتوں کا انشاپ کیا بعد میں گولستان ٹیلیویجن چینل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرو کے دوران ڈاکٹر اسگر حسن سامو نے کہا کہ جمع کشویر میں پرائیویٹ سکولوں کو ایکاؤنٹیبل بنایا جائے گا پرائیویٹ سکول کسی بھی گریڈ میں ہوں کسی بھی طبقے کے ہوں اب انہیں یہ جواب دینا ہوگا کہ روانسار میں انہوں نے کتنا آمدنی حاصل کیا اور کتنا خرچہ کیا تاہم ڈاکٹر اسگر حسن سامو نے مدرس کے حوالے سے کہا کہ جمع کشویر میں مدرسے جو ہیں وہ انہیں مقمل طور پر جمع کشویر اور مرکزی سرکار کی طرف سے تعاون مل رہا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ان مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مروجہ تعلیم اور مارل ایڈیوکیشن بھی جس میں کیمسٹری، فیزکس، میتیمیٹکس اور باقی شعبوں کو بھی نصاب میں شامل کیا جا سکے تاکہ یہ جب بچے باہر آئیں گے تو ان میں صلحیتوں کو گرنا نہیں پڑے گا ڈاکٹر اسگر حسن سامو نے فیز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جو لگاتار، پاپاز اور باقی انجمنوں کی طرف سے پریس کونفس ہیں، ارتجاد اور ریلیاں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ فیز ہر حال میں ادا کرنی ہوگی، ٹوکشن فیز ادا کرنی ہوگی تاکہ ٹیچرز ٹرانسپورٹرز، ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاپ جو سکول میں کام کرتے ہیں ان کے بھی گھر چلتے رہیں اگر کسی کی زیادہ مشکل ہے تو متعلقہ پرنسپل سے ملیں اور اپنی فریاد ان تک پہنچائیں لیکن سکول فی ہر حال میں ادا کرنی ہوگی اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کفارہ، کفارہ کے گھنے جنگلات میں آج پاکستان کی طرف سے ایک بار فیر سیز فائر معاہدے کی خلاف عرضی کرتے ہوئے دونوں اطراف سے گونیوں کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں تین جوان جو ہیں انڈین آبی کے فوجی جوان جو ہیں انہیں گولیاں لگی ہے اس میں سے ایک جوان کو بچائے نہیں جا سکا جبکہ دو جوانوں کا اس وقت علاج مالجہ 92 بیس کیم بادامی آبی اسپتال میں جاری ہے اور اب ناظرین ایک اہم اطلاع کہ اب جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ بیکٹو ویلیج پروگرام کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ اب دو اکتوبر سے بارہ اکتوبر تک شروع ہوگا بیکٹو ویلیج پروگرام میں جانے کا مطلب کہ پرنسپل سیکرٹریز پاور کوریڈور سیور سیکرٹریز سے باہر آ کر عام ڈوم کے بیچ میں جائیں اور ان کے معاملات کھوجنے کی کوشش کریں بجلی پانی سڑک اور کئی معاملات ایسے ہیں جو کافی دفاتروں میں رکے پڑے ہیں اور اس طرح سے بیکٹو ویلیج پروگرام کا آغاز جو ہے وہ دو اکتوبر کو شروع ہوگا اور بارہ اکتوبر کو یہ اختتام پذیر ہوگا اور اب ناظرین کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے آج بھی کیس جو ہیں ہزار کے اوپر اوپر آئے بارہ سو اکی آون کیس ایک دن میں آئے اور کل ملا کر سات سو ستر ابھی تک سکور پہنچا جن ہیں کوویڈ نائنٹین پازڈو ہونے کے بعد بچائے نہیں جا سکا یعنی ابھی تک مرنے والوں کی تعداد کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سات سات سفر تک پہنچ گئی سات سو ستر اس کے بعد جب ہم ریکاوریز کی بات کرتے ہیں تو آج کے کیسز میں پانچ سو بیس کیسز جمہو سے پازڈو آئے اور سرنگر شہر سے جو کیسز کی تعداد ہے وہ ایک سو اکیاسی رہی یعنی آج دن میں صرف سرنگر شہر سے ایک سو اکیاسی اور جمہو شہر سے پانچ سو بیس کیسز آئے اور جو آج پورا دن جو اسپتالوں سے رخصتی کا سلسلہ جاری رہا اور چار سو نوازی کے قریب بیمار جو ہیں وہ سہتیاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے اس میں سے ایک سو تیئیس جمہو سے تین سو چھا سٹھ کشمی سے جو ریکاور ہو کر اپنے اپنے اہلی خانہ کے ساتھ واپس جاب پہنچے اس کے بعد جو ریکاوریز ہیں وہ اکتیس ہزار ناؤ سو چوبیس لوگ ابھی تک جو ہے ریکاور ہوئے ہیں بتالیس ہزار دو سو اکتالیس افراد ابھی تک کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے اس مرض میں متحصر ہوئے ہیں اور متحصر ان کی کل تعداد بتالیس ہزار دو سو اکتالیس تک پہنچ گئی تو ناظرین جمہو کشمیر میں اور کیا معاملات رہے آج پورا دن اور کل کیا معاملات رہیں گے جمہو کشمیر میں جب ہم ان انجنئرز کی بات کرتے ہیں جو کہ ہیلپ گروپ کی طرف سے کام کرتے رہے تھے اور اس کے بعد سیلف ہیلپ گروپ کو لیفٹنین گورنر انتظامے نے فیلحال انہیں خارج کر دیا فیلحال اس گروپ کو برہ راست کام نہیں ملے گا یہ نہیں ہے کہ انہیں کام نہیں ملے گا لیکن یہ کیوں گروپ تھا جو سابق سرکار انہیں کہا تھا کہ یہ ٹیکنیکل پروفیشنل ٹیکنوکریٹس ہمارے پاس ہیں ان کے لئے مخصوص کوٹا ہونا چاہے تاکہ ان کے نوکریاں تو نہیں دے سکے ہم لیکن یہ کنٹریکٹر کے حصیت سے اپنے فرائز انجام دے پائیں معلوم ہوا کہ اتوار کے بعد سومبار کو سیلف ہیلپ گروپ کے جو انجینئرز ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں وہ سیول سیکریٹیٹ کا گھراب صبح ساڑھے گیارہ بجے کریں گے اور اس کے بعد سرکار کو یاداش پیش کریں گے کہ ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر حل کیا جا سکے تو ناظرین اس کے ساتھ جمعہ کشمی سے ابھی تک کی خاص اور اہم اہم خبریں جو تھی وہ یہیں پہ اختام پذیر ہوئی لیٹس اپ ڈیٹ جانے کے لئے آپ گولستان کے تمام سوشل سائٹس پر جائیں اور گولستان ٹیلیویجن چینل کے آرڈینس کے ساتھ ساتھ جو سواجی رابطہ ویب سائٹس ہیں اس پہ بھی آپ یوٹیوب ہیں انسٹاگرام ہیں ٹویٹر ہیں فیس بک ہیں اور ان پر آپ جمعہ کشمیر کو اور دنیا بر کو جاننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا گولستان پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ہمیں دیجئے گا فیلحال گولستان کی اس لائیو نشریات فیس بک پیش کی لائیو نشریات میں اجازت بہت جلد جمعہ کشمیر کی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے لیکن آخر پہ ایک بات پھر جب اتنی بڑی تعداد میں پارہ سو اکیامن کیسز آئے اور گزشتہ تین دنوں میں تقریباً تین ہزار کے قریب پوزیٹو کیسز آئے اور مرنے والوں کی تعداد وہ سیون سیون زیرو سات سو ستر تک پہنچ گئی خدا کے لئے سماجی دوریوں کو برقرار رکھئے اور سوشل ڈسٹنسن جس سے انگریزی میں کہتے ہیں اس کو ہر حال میں اپنانا ہوگا سینٹیزر اور سوک کا استعمال کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں آپ کو گھر سے باہر اسی وقت آئے جب آپ کی بہت زیادہ مجبوری باہر آنے کی ہے اور جب آپ گھروں میں بیٹھے ہوں تو گھروں میں بھی آپ بڑے احترام کے ساتھ اور جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے ساتھ ہی آپ اپنا وقت گھروں پہ بھی گزار سکتے ہیں فیلال ہمارے ساتھ جننے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ